ہیلو مائی ڈیئر سٹوڈینٹس آج ہم بات کر رہے ہیں کلاس نائنٹ کی جو انگلیش میں جو بک ہے جس کا جو تھرڈ لیسن ہے دو ہم پڑھ چکے ہیں تیسرا کہا ہے اشورن دا سٹوری ٹیلر مطلو کہانی سنانے والا آدمی اشورن اور اب اس میں تھوڑا سے فیکٹ دیا گیا تک کیا دیکھیں ون نائٹ مہندر وک اپ فروم ہی سلیپ انڈ سائی ڈارک کلاوڈی فارم ہی بروک انٹو کالڈ سویٹ واز اٹھ گوست کی ایک برک ہے مہندر نام کا لڑکے رات کو نین سے اٹھ جاتا ہے اور اس کو ڈارک کلاوڈی فارم مطلو بادل کے روپ میں اندھیرہ کالی کالی کوئی وستو دکھاتی ہے کیا وہ گیا ہے بہت ہے دا سٹوری واس نیرٹر ٹو گنیش بھائی ینگ مین ایک یوہ آدمی کی دور آئی یہ کہانی جو گنیش کو سنائی گئی ہے مہندرہ بھائی نام کیا ہے اس یوہ آدمی کا مہیش سوری مہندر ہی واس جونئر سپروائزر انہیں فرم وہ ایک فرم میں جونئر سپروائزر ہے ویچ آفرڈ ان ہائر سپروائزر ایٹ ویرس ٹائپ آف کنسٹرکشن سائٹ اس کو بیجا جاتا ہے کنسٹرکشن سائٹ ہے کوئی نرمان ہو رہا ہے کچھ بھی ہو رہا ہے کہیں پر بیجتے ہیں فیکٹری ہیں بن رہے ہیں پل بن رہے ہیں ہم بن رہے ہیں کچھ ہی بن رہے ہیں وہاں پہ بیجتے ہیں کہ دیکھ کے آنا آپ کو نرکشن کرنا ہے نرکشن ہے وہ ایک مہندرہ's job was to keep an eye on the activities at the work site مطلب اس کی جاب یہی تھی کہ کوئی بھی activity اور یہ work site پر جہاں پہ کوئی کام ہو رہا تو اس کو اپرے آپ نے ایک آنکھ رکھ نہیں بس دیان رکھنا ہے he had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office اور جیسے اس کو اپنے head office order ملتا وہ ایک ستھان سے دوسرے ستھان تک گھومتا رہتا تھا from a call mining area to railway bridge construction site from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere کبھی تو اس کو کیا ہے railway bridge بن رہا تھا وہاں پہ بھی جا گیا کبھی chemical plant بن رہا ہے وہاں پہ بھی جا گیا he was a bachelor وہ کیا ہے ایک کمارا آدمی تھا bachelor کیا تا ہے unmarried he needs were his needs were simple and he was able to adjust himself وہ اپنے آپ کو handle کر سکتا اس میں ڈال سکتا تھا because اس کی آپشکتہیں بہت کم تھی whether it was an ill-equiped circuit house یا دھی کوئی بری تنے سے بنا circuit house gas house اس میں بھی رہ سکتا تھا ٹوٹے پھوٹے میں کہتا ہے we make shift canvass tent in the middle of the stony query کوئی بھی جنگے ہوتی جہاں پہ کیا ہے یہ کوئی canvass کا tent لگا وہ اس میں بھی وہ رہ سکتا تھا but one asset asset سمپتھی اس کے پاس جو ایک چیز سمپتھی تھی property تھی اس کے اصلی اس کا کوئی اس کا رسوئیہ تھا اس کا نام کیا تھا ishwan جہاں پہ بھی اس کی پوسٹ ہوئی تو جو مہندر ہے وہ کبھی بھی کمپلینڈ نہیں کرتا وہ بہت اچھا سمجھتا تھا اپنے کوک کوک بہت اچھا آدمی his کوک فر مہندرہ اور جو آدمی ہے وہ مہندر کے لئے کوک کرتا روٹی بکاتا تھا اس کے لئے ہمیشہ بھوزن بناتا کبھی یہ نہیں سوچا مہندر میرے کو کیا کہتا ہے کیا نہیں کوئی بات نہیں ایسی سوچتا تھا واسٹ اس کے بات ہوتے بہت ساری بات ہوتے بہت برکار کی من گرند کہانی سناتا وہ اس ون کے پاس بہت شان در ایک قوالیٹی تھی تاکت شکتی تھی کہ سبجیاں اور جو کوئی بھی کھانے پینے کا سمان اس کو بہت شان در بنا سکتا سی میں آئوٹ آف نو ویر ایسا آدمی کہیں نہیں دیکھ رہا تھا اس کو ایک ایسی جگہ جہاں پہ کوئی بھی دکانے نہیں آس پاس میں دیش made with fresh vegetable within an hour of arriving the jinx sheet shelter at the new workplace نئے اس تھان پہ جو کوئی کوئی کھانے کا سمان ملتا تھا اور وہاں پہ صرف آدھے گھنٹی کے اندری وہ شان در کوئی چیز بنا دیتا تھا مہندر would be very early in the morning and leave for work اپنے shed اور اس کا مطلب کہ جو اپنے shed ہے جو بھی اپنے وہاں پہ بہتر 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 اس کو کیا ہے صاف کر دے گا اکٹھا کر کے رکھ دے گا وات کپڑی دھو دے گا and have a لیزر لی وات اور پھر کیا ہے پور اپنی مرجی سے سنان کرتا دو تین بھرت یہ پانی کی سر میں ڈال کے وہ muttering prayer all the while ہمیشہ prayer بھٹ بڑھات رہتا تھا it would be lunch time by then after eating he would reach for a while before dosing off dosing off مطلب سونے کے لیے نیندرا محسوس کرنے نیندرا محسوس کرنے اس پہلے کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا ان سے دابوکواز usually some popular thriller running to hundred of pages کوئی ایک ایسی کتاب تھی جو لگو اس کے سیکھڑوں پیس تھے اور بہت important تھی وہ اس imaginative description and narrative flourish would be اسوان بڑھول اسوان ان تھرائل اور اس کی جو کہانی تھی اس کا طریقہ دل لکھنے کا اور اس نے اور جو اس نے کچھ بھی پڑا اپنے تمیل آثریٹی سے یا پھر تمیل کے جو بڑے رائٹر تھے دھکاری تھے تو اسے گئے بہت پروابیت ہوا اور وہ لیکن جب بھی وہ چھوٹا سا کوئی انسیڈنٹ بتا رہا تھا چھوٹی سے کوئی بات بات بتاتا بڑھ بڑے چھوٹا بتاتا تھا اس کو وہ try to work in suspense وہ یہی کوشش کرتا میرا پورا کام suspense میں رہے آشنکہ میں رہے لاست تک سندھی بنا رہے لوگوں کو کیا ہو اگس میں اگر سرپریز انڈنٹ انٹ میں بیدھول کہانی کے سرپریز ہوتا تھا for example instead of saying that he had and heads held out in a domestic dramatic gaster اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی پیڑ پڑا وہاں پہ اس کے ہاتھ پہ dramatic gaster میں گیس سکتے مدرہ کوئی ڈراما کرنے کی مدرہ میں فیلے ہوئے ہیں the road was deserted اور سڑک سنسان تھی and I was all alone اور میں بالکل اکیلا تھا suddenly i spotting something that look like enormous bushy enormous کھا ویشال ایسا لگ رہا تھا کہ ویشال جاڑیوں والا شیطر ہے کوئی بیس لیں سپرال اکراؤس در روڈ کی مطلو کوئی ایسا جانور ہے جو جاڑی کے جیسے ویشال لگ رہا اور سڑک کے آر پر پڑا ہوئے I was آف inclined to turn and go back میں آدھے من میں ہو چکا واپس جاؤں یا نہ جاؤں but as I came closer جیسے میں پاس آئے I saw that it was a fallen tree میں نے کہا دیکھا ایک گیرہ پھر دیکھیں the place I come from is famous for timber جس تان سے میں آتا ہوں timber کے عمارتی لکڑی کے لئے مشہور ہے وہ دیان رہے timber ہوتی عمارتی لکڑی جس کا furniture وغیرہ بنتا ہے there is a richly wooded forest all round یہاں پر چاروں طرف کے لکڑی سے لکڑی بیٹس اور بیسٹس جو انیمال ہیں وہ بہت ہی باسطے میں پھول خوب کھا کھو کے مطلب پھول ہوئے جانوبر ہیں جو سٹرونگ ہو چکے پورے وین تان والد ایون دا موسٹ ایکسپیرنس مدھاوٹ مہاوٹ is not able to control them اور کوئی بڑا آدمی تھا جو ان کو سنبھالنے مرد وہ بھی نہیں روک پاتا جب ان کو گھس آ جاتا آفٹر دیس پروڑ ایس ون would launch into a elaborate ns dot involving an elephant اور اسی پر ایک elephant کو شامل کر تو کچھ ایسا بنانا چاہتا ہے جیسے وہ ان کو handle میں کر لے تو سٹوڈنس آج کی کلاس میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں یہاں سے تب تک گوڈ بائی